میں نے سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی ہے غزوہ ہند جو فوج لڑے گی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے آپ کھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالسیز غلط ہیں تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا تو اس کے اندر کرپشن آ گئی تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے یہ فوش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو لیکن تمہیں اندرہ اللہ تو چھفلہ ہے اور سیدی نے فرمایا کہ میجر ابباسی کے والد آئے ہیں ان کی عزت کرو کہ ابباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس میرے والد نے اتنے واقعات سنائے ہیں مجھے جنگوں میں جس طرح اللہ کی تائید و نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو یہی کرپشن تھی اس کی یہی ڈی ایچ اے تھے اس کے یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشللہ لگا کے ملک قراب کر دیا تو دوستو آپ نے یہ دیکھا چھوٹا سا کلپ کافی فنی ویڈیو ہے آگے اگر آپ پورا ویڈیو دیکھ پائیں گے تو پھر definitely آپ اپنی ہسی نہیں روک پائیں گے اس ویڈیو میں بات کر رہا ہے زید حامد ابھی پاکستانی فوج کو عمران خان کے سپورٹرز کے دورہ کافی گالی دی گئیں ایبن جو جنرل باجوا ہے ان کے خلاف کھل کر نارے لگائے گئے اس بات کو لے کر یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہے کہ انہیں سو پیسٹھ کے یدھ میں خود پروفیٹ محمد پاکستان کی طرف سے لڑے تھے ایسا یہ بتا رہا ہے انہیں سکھتر میں سائے نہیں لڑے تھے پھر انہیں سو ستاسی میں بھی نہیں لڑے تھے انہیں سو نیانے میں بھی نہیں لڑے تھے کے بعد انہیں سو پیسٹھ بس ملالے تھے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کر دیئے ڈیٹیل میں بات پلیس شرکل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا قربانیاں دے کر اس پاکستان کو بنایا تھا اگر اس پاکستان کو ہم سنبھال نہیں سکے اس میں نظام ٹھیک نہیں کر سکے اس میں شریعت نافذ نہیں کر سکے اس میں اپنے آباؤ اجداد کی خواہشات کے مطابق قرارداد مقاصد کے مطابق یہاں پر اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکے تو یہ ہمارا قصور ہے پاکستان کا قصور نہیں ہے بابا اشواق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت کی حکومتوں کو جو مرضی کہو لیکن پاکستان کو گالی نہیں دینا ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گئے اور یہی بات ہم آپ کو پاکستان آرمی کے حوالے سے بتا رہے ہیں پاکستان کے تمام وہ صاحب نظر اولیاء اور فقراء اور بابے جو پاکستان پر نظر رکھتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کے لئے دعا کرنا اور پاکستان کے لئے خوشخبریاں سنانا وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ پاک فوج سیدی رسول اللہ کی فوج ہے اس پاک فوج کے شہدہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور پیار سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے یہ پاک فوج امت کی عابرو ہے اس پاک فوج کو گالی دینا ایسے ہی گالی دینا ہے جیسے پاکستان کو گالی دینا یا سیدی رسول اللہ کی امت کو زلیل اور اسوا کرنا جس طرح پاکستان میں خرابیاں ہیں لیکن آپ پاکستان کو گالی نہیں دیتے اسی طرح حق فوج میں خرابیاں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ انگریزوں کی کلونیل آرمی نہیں ہیں جو باہر سے آ کر ساتھ سمندر پار سے حکومت کر رہی ہے یہ ہمارے بیٹے ہیں جو ہمارے گھروں سے گئے ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں رہتے ہیں جو پورے معاشرے میں غلطیاں کتاہیاں خرابیاں اخلاقی زوال ہے وہ فوج میں ہو سکتا ہے اور ہے بھی مگر جو اس فوج کا قلب ہے جو اس کا بیٹنگ ہارٹ ہے جو دھڑکتا وہ دل ہے اس کے اندر وہ عشق رسول اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہے ہمارے نوجوان بچے جس جانساری کے ساتھ سرفروشی کے ساتھ پاکستان کیلئے قربانیاں دیتے ہیں اس سب زلالی پرچم کی حفاظت میں وہ ساری ان غلطیاں کتاہیوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے کہ جو اس فوج نے غلطیاں کتاہیاں اگر کی بھی ہیں اور کر بھی رہی ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت اتا فرمائی تھی قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا اور کیا جنتی امیر ہوگا وہ اور کیا جنتی فوج ہوگی ظاہر ہے کہ ایک فوج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے آج آپ بات کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے لیکن جب مشن اتنا بڑا ہو ڈیوٹی اتنی بڑی ہو کہ آپ کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا کام دیا گیا ہے اور آپ قسطنطنیہ فتح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری فوج کو جنت کی بشارت دے دی اس کی غلطیاں اور کتاہیاں معاف فرما دی اور یہی بشارت اللہ نے سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی غزوہ ہند جو فوج لڑے گی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے آپ کھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالسیز غلط ہیں تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا تو اس کے اندر کرپشن آگئی تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے یہ فوش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ پاک فوج اس پاکستان سے ایک دن کے لیے نکال لی جائے پھر تمہارا کیا بنے گا اگر یہ پاک فوج کے ہمارے نوجوان افسر اور جوان اگر یہ چھٹی چلے جائیں یا ہرتال کر دیں پھر تمہارا کیا بنے گا آج تک تم نے سنا ہے کہ پاک فوج نے ہرتال کی ہو آج تک تم نے کبھی سنا ہے کہ پاک فوج نے کہا کہ ہم کسی آپریشن میں نہیں جائیں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیجولٹی ریٹ ہمارے ینگ آفسرز کا ہے پوری دنیا میں کوئی فوج اتنے ینگ آفسر شادتیں نہیں دیتی جتنی پاک فوج دیتی ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ ہمارے بچے آگے بڑھ کر جاتے ہیں پاکستان کے دفاع میں سوسائیڈ مشنز ہوتے ہیں اپنے آپ کو فیدا کر دیتے ہیں جا کے یہ غزوہ ہند کی فوج ہے اللہ نے خوارج کے خلاف بھی اسی فوج کو تیار کیا تھا اور ہم نے پچھلے دس پندرہ سال میں جو خوارج کے خلاف جنگ کی ہمارے وہ شہدہ سعیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق افضل الشہدہ ہیں وہ جنتی کہا گیا ہے ان شہدہ کو کہ جو خوارج کے خلاف ان جہنم کے کتوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہدہ ہیں اور غزوہ ہند کے شہدہ تو افضل الشہدہ کہلاتے ہیں ان کا مقام تو بدر کے شہدہ کے مقابر برابر ہے جو کچھ ہندوستان کے ساتھ جب سے پاکستان ہندوستان بنا ہے 1947 سے لے کر جو ہمارے تصادم بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں مشرکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ غزوہ ہند کی جنگیں ہیں اور اب جو آخری جنگ ہے غزوہ ہند کی وہ بھی آنے والی ہیں تم آج اس فوج کا مذاق اڑاتے ہو کل تم دیکھو گے کہ اسی فوج کے ہزاروں لاکھوں نوجوان افسر اور جوان شہید ہوں گے یہ جانے قربان کریں گے اپنی یہ سرفروشی سے لڑیں گے بھارت کے خلاف چاہے ریاست کی جو غلطیاں کتائیاں ہوں چاہے آج فوج کی پولسی کی کوئی غلطیاں ہوں یہ پھر اپنے خون سے اس کا کفارہ بھی دیں گے اس وقت کوئی لڑنے کے ذنکار نہیں کرے گا کہ ہمیں ڈی ایچ اے کے پلوٹ چاہیے یا گھر چاہیے یا تنخواہ ملتی ہے یہ کمینی باتیں جو تم لوگ کرتے ہو کہ تنخواہ تو ملتی ہے اس لئے لڑتے ہیں یہ ایسی باتیں نہ کرو کوئی تنخواہ کے لئے کوئی پیسے کے لئے اپنے بچوں کو یتیم نہیں کراتا کوئی پیسوں کے لئے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ نہیں کرتا اس پاک فوج کو گالی دینا پاکستان کو گالی دینا اس پاک فوج کو گالی دینا سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت کرنا ہے اپنے آپ کو اتنا ناپاک اور رسوہ نہ کر لو کہ اپنے سیاسی اختلافات میں اپنے فوج کی پولیسی کے چندے اختلافات کی وجہ سے تم اس پوری فوج کو گالیاں دینا شروع کر دو جس پر سیدی رسول اللہ کے نگاہ ہے تمام بابے ہمارے یہ بات بتاتے ہیں کہ پینسٹ کی لڑائی ہوئی تو لوگوں نے زیارت کی دیکھا سیدی رسول اللہ کو خواب میں کہ آپ صحابہ بدر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لئے تشریف لا رہے ہیں تمام بابوں نے بتایا کہ اللہ نے ملائکہ نازل فرمائے پاکستان کے دفاع کے لئے پاکستان کی روحانی طور پر حفاظت کی جاتی ہے اس پاکستان پر سایہ خدای ذوالجلال ہے سیدی رسول اللہ کا سایہ ہے ایک مشہور واقعہ ہے کہ میجر اباسی 1965 کی وار میں شہید ہوئے تھے میرے والد بھی توپ خانے کے افسر تھے ان کے ساتھ کے افسر تھے وہ آرمر کور کے افسر تھے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد عمرے پر مدینہ تشریف لے گا مسجد نوی کے مسجد نوی کے ایک خادم وہاں آوازیں لگاتے گئے کہ کوئی یہاں پاکستان کا ہے کوئی یہاں پر پاکستان کا ہے کہ یہاں کوئی میجر اباسی کا والد بیٹھا ہے تو میجر اباسی کا والد حران ہو گئے کیونکہ وہ تو مدینہ میں کسی کو جانتے نہیں تھی فرمایا جی میں ہوں کیا بات وہ مسجد نوی کے خادم رونے لگے کہتے ہیں رات مجھے خواب میں سیدی رسول اللہ تشریف لائے اور سیدی نے فرمایا کہ میجر اباسی کے والد آئے ہیں ان کی عزت کرو کہ اباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس میرے والد نے اتنے واقعات سنائے ہیں مجھے جنگوں میں جس طرح اللہ کی تائید و نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو یہی کرپشن تھی اس کی یہی ڈی ایچ اے تھے اس کے یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشللہ لگا کے ملک قراب کر دیا انہوں نے یہ بہت چھوٹی اور گھٹیا بات ہیں جہاں پاک سرزمین کے دفاع کی بات آتی ہے وہاں پر اس پاک فوج نے جو قربانیاں دیئے جو شہادتیں دیئے اپنے بچوں کی تمہاری ساتھ نسلوں کا کفارہ دے چکے ہیں یہ ان کی غلطیاں کتائیاں درگزر کرو ان پر اس طرح فوہش تحمتیں نہ لگاؤ یا اگر غلطی کرتے بھی ہے تو درگزر کرو یہ اپنے خون سے اس کا کفارہ ادا کر دیں گے تمہارے لیے تم جیسے احسان فراموشوں اور محسن کشوں کے لیے جو کبھی اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتے غزوہین آنے والا ہے پوری قوم ازمائی جائے گی تم جو گالیاں آج پاک فوج کو دے رہے ہو دیکھ لینا اس وقت کیا ہوگا یہی بچے سرفروز شہے جانساری سے اس پاک سرزمین کا دفاع کریں گے تمہارا دفاع کریں گے تم جیسے محسن کشوں کا جو ہر وقت اس فوج کو گالیاں بکتے رہتے ہیں اللہ ہمیں سعادت نصیب کرے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ غزوہین میں شامل ہو سیدی رسول اللہ کی حدیث کو پورا کریں یا راضی ہوں یا اگر شہید ہوتے ہیں تو افضل شہدہ میں شامل ہو اور اللہ اس پاک فوج کی حفاظت فرمائے اس کو سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ بنائے آج اگر اس کی پولیسیز میں کوئی غلطیاں ہیں بھی تو انشاءاللہ کل یہ ٹھیک ہو جائیں گے جس طرح پاک تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اب آپ سمجھ سکتے 1965 کو پاکستان اپنی وکٹری کنسیڈر کرتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے وہ فیک وکٹری ہے پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا اس سٹارٹنگ میں انہوں نے سیدھا جمہو کسمیر کی اور اپنی فوجہ ویز دی اس کے بعد بھارت نے کیا کیا بھارت نے لگائے دمائے بھارت نے پاکستان کی فوج کو ڈسٹریک کرنے کے لئے میں یہ سمپل وہاں سا میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں بات اسٹوری کیا کی بھارت نے سیدھا اپنی فوج لاہور ویز دی اب پاکستان کو لگا کہ وہاں جمہو کسمیر میں بھی سائد بھارت کی فوج ہوگی تو یہاں پہ لاہور بھی چلا جائے گا تو ان کو لگا انہوں نے سیدھا اپنی فوج واپس لینا شروع کر دیا اور بھارت کا پلان جو تھا وہ سکسیسپل ہو گیا اب بھارت کا پلان تو لاہور کو کبجہ کرنے کا کتہ ہی نہیں تھا بھارت کا پلان تھا کہ ہم کس طریقے سے پاکستانی فوج کو بے وکوب بنائے جو کہ وہ بن گئے تھے بھارت لاہور میں گھس گیا تھا اس کے بعد پاکستانی فوج جمہو کسمیر سے نکل گئی بھارت کا پلان سکسیسپل اس طریقے سے وار کون جیتا آپ سمجھ سکتے ہو اب ان کا یہ ہم نے لاہور ہم نے لاہور کو بچایا اس طریقے کبھی یا لاہور کو ہم تو کبجہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے تمہاری فوج جمہو کسمیر اسے کبجہ کرنا چاہیے تھا تو وہ وکٹری کیا لادی تمہاری آپ سمجھ سکتے ہو سمپل بھاسا میں یہ تھی وار لیکن پاکستان ہم نے لاہور بچایا ہم نے لاہور یہ کیا وہ کیا اسی کو وہ اپنی وکٹری مانتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو تو دوستہ آپ پاکستان کا زید حامد یہاں پر کافی ایموشنل ہو گیا اس نے بتایا ہے کس طریقے سے پروفیڈ محمد اس کے والد اس کو کس طریقے سے کہانی بتایا کرتے ہیں یہ وہ فلانہ ڈھکانہ جوانہ ساری کہانی اس نے بتا دی اس کے بعد انہوں سے خطر کا ید ہوتا ہے کہ اس دن میں اس میں پاکستان کی فوج کافی سمجھ سکتے ہو بری طرح سے پاکستان کے فوج نے ہتیار ڈالے اور سب کچھ دنیا کے سامنے سارا ویڈیو ہے لیکن وہ بھی پاکستانی نہیں مانتے کہ یہ وہ ہو گیا ہماری یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنے کتنے جاہل لوگ ہیں کیا ان کی مانسک استتی ہے زید حامد کے بھی اچھے خاصے فالور ہیں اور زید حامد کو سننے والے لوگ یہ سچ یہ سب سچ مانتے ہو کہ جس طریقے کہ یہ باتیں کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو کتنے والے لوگ